ناظرین اکرام کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فیس بک اور ورس اپ جیسی بڑی اپلیکیشنز مفت کیوں ہیں؟ آپ کو اپنی سروسیز فری میں یا بہت کم موبائل ڈیٹا میں کیوں فراہم کر دیتی ہیں؟ اتنی بڑی اپلیکیشنز کو عالمی سطح پر چلانے کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سرمایہ آخر کہاں سے آتا ہے؟ دوستوں یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز مفت نہیں ہوتی ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے ورس اپ ہمیں فری اپ نظر آتی ہے مگر یہ فری اپ نہیں ہے اس کی قیمت ہم ان کو اپنے پرسنل ڈیٹا کی صورت میں ادا کر رہے ہیں دوستو ورس اپ تقریباً مکمل طور پر فیس بک کے زیرے نگرانی ہے فیس بک نے ایک بہت بھاری قیمت ادا کر کے ورس اپ کو خریدا تھا اور اس کے اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی وجہ اب سامنے آ رہی ہے دراصل فیس بک کے ذریعے ورس اپ کو خریدنے کے پیچھے شیطانی طاقتوں کا ہی ہاتھ ہے اور اب یہ چاہتی ہیں کہ فیس بک ورس اپ سے ورس اپ سارفین کا ڈیٹا حاصل کرے دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فیس بک ورس اپ یوزرز کا ڈیٹا حاصل کر لے گا تو پھر کیا ہوگا تو اس سوال کے جواب میں کئی پہلو سامنے آتے ہیں ایک حقیقت یہ ہے کہ اب تک ورس اپ کو بڑی تعداد میں استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ اس کی سٹرانگ پرائیویسی ہے کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہ تو آپ کی کال سن سکتا ہے نہ ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن اب یہ سب کچھ بدلنے والا ہے کیونکہ فیس بک وہ بدنامے زبانہ اپلیکیشن ہے جو کہ پہلے ہی سارفین کا پرسنل ڈیٹا چوری کرنے کا ارتکاب کر چکا ہے اور اب اپنے اس کام کے لئے ورس اپ کو استعمال کرنا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ناظرین اکرام ورس اپ کی نئی پولیسی کے تحت اگر آپ ورس اپ کو قبول کرتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر آپ کا ایمیل آپ کا ایڈریس آپ کی تصاویر آپ کا آئی پی ایڈریس اور فون موڈل اور یہاں تک کہ آپ کی لوکیشن سب کچھ ورس اپ کے ذریعے فیس بک کو فرام کر دیا جائے گا دوستو اگر ہم گھور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فیس بک اور ورس اپ کا یہ حساس قدم بلا وجہ یا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہے اور یہ وہی منصوبہ ہے جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں جس کے مطابق دنیا کے تمام مالک کو ایک عالمی حکومت کے مات تحت لائے جائے گا اور زمین پر مجودہ تمام انسانوں پر نظر رکھی جائے گی اور ایسا کرنے کے لئے ہی فیس بک اور ورس اپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں جب ورس اپ کے ذریعے آپ کا یہ سارا ڈیٹا فیس بک کے پاس چلا جائے گا تو سمجھ لیں آپ ایک آن کی نظر میں آ چکے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کن کن سے مل رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی تمام آدات ان خوفیاں طاقتوں کو معلوم ہوں گی دوستو فیس بک کئی بار یورپی ممالک میں بھاری جرمانے کی سزا پا چکا ہے کیونکہ اس نے فیس بک یوزرز کی معلومات افشا کر دی تھی امریکی شوشل میڈیا یوزرز کی حقوق کی حفاظت کرنے والے ایک ادارے فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے سارفین کی نیچی معلومات کو حیک کرنے کی پہداش میں فیس بک پہ ایک بہت بڑا بھاری جرمانہ پانچ ملین ڈالر کا آئیت کیا تھا اس جرمانے کو کسی بھی کمپنی کے خلاف سب سے بڑا اور تاریخی جرمانہ قرار دیا جاتا ہے سال دوہزار اٹھارہ کے دوران جرمانی میں فیس بک پر مقدمہ چل چکا ہے دوہزار بیس اگست میں فیس بک نے انڈیا میں مسلم مخالف نفرت انگیز پوسٹنگ کو فیس بک پالیسی کے خلاف ہوتے ہوئے بھی نہیں ہٹایا فیس بک کے بانی اور مالک کی شخصیت اس حوالے سے متنازع اور داگدار ہے کیونکہ ان کی کمپنی مختلف ممالک میں اہل حکومت کی پالیسیز کے خلاف یوزرز کا پرسنل ڈیٹا چوری کرنے اور افشاں کرنے کے سبب عدالتوں کا مو دیکھ چکی ہے اور فیس بک اپنے سارفین کا ڈیٹا کبھی الیکشن میں مدد کبھی دشمن پروپاگنڈا کے تعاون کے لئے مددگار بنا چکا ہے اب یہی فیس بک اگر ہمارے ویڈس اپ کا ڈیٹا حاصل کرنے جا رہا ہے تو تفشیش اور عدم تحافظ کا احساس جگینی ہے اپنے یوزرز کا ڈیٹا کسی دوسری کمپنی کو دینا سرہ سر خیانت ہے دوستو حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان سب اقدامات کا تعلق جرائم کی اس دنیا سے بھی ہے جس کو ہائیبریڈ وارفیر کہتے ہیں اور اس دنیا کے مجرم بہت ہی صفاق ثابت ہوئے ہیں ورڈس اپ کے انہی اقدامات کے نتیجے میں ترکی نے ورڈس اپ کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے اور اس کی جگہ ترکی میں بنایا گیا موبائل میسجنگ ایپ تیار کر لیا ہے ترکی کی ایک موبائل نیٹورک کمپنی دی ترک سیل نے بیپ کے نام سے ایک میسجنگ ایپ مطارف کروائی ہے صرف ترکی میں ایک دن میں اس میسجنگ ایپ کے سارفین گیارہ لاکھ سے تجاوز کر گئے تھے جبکہ پوری دنیا میں اب تک پانچ کروڑ تیس لاکھ سبسکرائبر آ چکے ہیں دوستو آج کے اس دور میں کسی بھی اپلیکیشن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا مگر ویڈس ایپ کی نسبت دوسری اپلیکیشن کی پالیچز میں وہ سب اقدامات شامل نہیں ہیں جو کہ ویڈس ایپ اب کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں نہائی تھی سوچ سمجھ کر کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملی ہوں گی میں ملوں گا آپ سے کسی نئی دلچسپ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا and thanks for watching